کیونکہ بہت سارے پاپ ہو گئے تو گاندھی نام کی گنگا میں ڈپکے لگانی بہت جرور ہی ہے دوستو نمشکار میں منوش کمان شرمہ ہے ایک بار پھر آپ کے بیچ میں ایک آپ نے میرا بوئی سوبر سنا ہوگا اس سے پہلے میں نے ڈالا تھا ہماری کمپنی میں ایک ایسا پروگرام ہوا جس کو مجھے ریکارڈ کرنا پڑا اور آپ تک پہنچانا پڑا اس لیے پہنچانا پڑا کیونکہ میں اس کا کچھ آکرن کر رہا تھا کیونکہ اس میں ایسے کچھ لوگ شامل تھے جو گاندھی جی کو گالیاں دیتے ہوئے جن سے میری لڑائیاں ہوگئیں وقتی کا جو گاندھی جی کو نہیں مانتے تھے لیکن وہ بھی آج خادی پہن کر کے اس جلوس میں شامل تھے اس علوس میں شامل تھے جن کو نہیں مانتے مجھے لگا ایک ڈراما ہو رہا ہے ایک سو پچاسوی جہنتی پہ گاندھی جہنتی کے نام پہ جو ڈراما کیا گیا پورے دیش میں کہ بھل اپنے پاپ دھونے کے لیے اب آپ پوچھیں گے یہ پاپ دھونے کے لیے کونسا ڈراما ہو گیا میں جواب دوں گا آپ کو کیونکہ بہت سارے پاپ ہو گئے تو گاندھی نام کی گنگا میں ڈپکی لگانی بہت جروری ہے اگر گاندھی نام کے کم میں اگر ڈپکی نہیں لگائیں تو آپ بچو گے نہیں کیول گاندھی وہ سارہ ہیں جو آپ کو کور کر سکتے ہیں سردار بلن بھائی پٹیل ہی وہ سارہ ہیں جن کے ساتھ آپ چناب جیس سکتے ہو سردار بلن بھائی پٹیل ہی وہ سارہ ہیں جن کے خلاف آپ چناب جیس سکتے ہو دوزار چودہ میں اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یا سوال اٹھ رہے ہوں گے بھکتوں کے دل میں کہ ایسا میں کیوں بول رہا ہوں بھائی میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کہ موڈی یا تو گوڑسے کی طرف داری کریں جب گوڑسے کے لوگ گوڑسے مندر بناتے ہیں اور آج بھی ٹیوٹر پر یہ چلنا تھا گوڑسے کے لیے گوڑسے امر ہے مہاتمہ گاندھی کے جہنتی کے اوپر جب چلنا تھا تو سرکار کا کیوں ان کے لیے سیوگ تھا کیوں ان کے سارے ٹویٹس بلوک نہیں کیے گئے کیوں ان کے سارے ٹویٹس پر پولیس کی کاروائی نہیں ہوئی گوڑسے کو مہان بتانے والے لوگوں کی اور یہ نمبر ہون پر ٹرین کیوں چلا یہ ادا ہے یہ ادا ہے ہمارے شہنشاہ کی اور صاحب کی جو بتاتے بھی نہیں ہیں کچھ بولتے بھی نہیں ہیں اور جب بولتے ہیں تو بس اپنے پاپ دھونے کے لیے بولتے ہیں گاندھی جی کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی بل لمبائی پٹیل کے لیے چھپتے ہیں کے پیچھے چھپتے ہیں لیکن کبھی دین دیال کی پیچھے نہیں چھپتے ہیں گوڑسے کے پیچھے نہیں چھپتے ہیں ان کو گاندھی کا نام دینا مضبوری ہو جاتا ہے پردھان منطری موڈی جی کو یہی مشکل ہے ایسے کونسے گھوٹالے ہیں جو موڈی جی چھپانا چاہتے ہیں بھائیہ گھوٹالے تو بہت ہیں ایل آئی سی کا پیسہ پورا رکھ دیا شیئر مارکٹ میں لگا دیا اس میں گھاٹا ہو گیا پی ایم آئی بینک بند ہو گیا پچاس آر لوگ پریشان ہو رہے ہیں رو رہے ہیں ان کا پیسہ نہیں ملے گا اتنی بری حالت کبھی ستر سالوں میں ہوئی بس نہرو کی وجہ سے ہوئی اس کے بارے میں خیر بیڈیو دوسرا ہوگا موڈی جی کی کوئی اس میں گلتی نہیں موڈی جی تو بہت مہان پردھان منطری ہیں اتنے مہان پردھان منطری ہیں موڈی جی کہ وہ پتا نہیں کیسے کیا کر دیں وہ اے کو زیڈ بتا دیں اور زیڈ کو اے بتا دیں لیکن پاپ دھونے کی کوشش تو تھی اور یہ سیریسلی یہ سیریسلی ڈسکس ہونا چاہیے شوشل میڈیا پر کیونکہ موڈی جی نے ایک سو پچاس بھی جہنتی ضرور بنائی گاندھی جی کی سامروتی آشرم بھی گئے پورا شو آف ہوا سب کچھ ہوا لیکن موڈی جی نہیں یہ نہیں بتایا کہ جس قانون کے خلاف یا جس بچاردھارہ کے ساتھ گاندھی چلے تھے کہ چھو اچھات مٹانی ہیں اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں اس کے بارے میں کوئی بوئی نہیں ہے دلیتوں کے ساتھ موڈ لینچنگ ہوتی رہتی ہے سرب دھرم سمبھاب پر ایک نعرہ تھا مہتما گاندھی کا اس پر کتنا چلے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں آیا موڈ لینچنگ ہیں اب کچھ ایسے بھی فیکٹرز ہیں ایسے بھی امبیٹ کر کے لوگ ہیں سپورٹر جو مہتما گاندھی کو گالیاں دیتے ہیں ایسے بھی سپورٹر ہیں گوڑ سے بھکت جو مہتما گاندھی کو گالی دیتے ہیں لیکن یہاں موڈی جی آگے تھوڑا سا فسے ہوئے لگے فسے ہوئے کیوں لگے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کرم چھپانا چاہتے تھے اپنے ان گھوٹرالوں کو چھپانا چاہتے تھے جو انہوں نے دیش کے عرص ووستہ کے ساتھ کھلوار کر دیا ہے بینک برباد ہو چکے ہیں ریزر بینک برباد ہو چکا ہے تو بس کاندھی کا نام آگے کرو اس کے کم میں ڈکی مارو بس پویتھ ہو جاؤ اور بولو میں دیش کا بکاست کرنا چاہتا تھا مجھے اچھا لگتا اگر آج دین دیال جی کی فوٹو چلی ہوتی ہے ان کی جہنتی منائی جاری ہوتی یا اتنی ہی شردہ سے بیر سامر کر کی جہنتی منائی جاری ہوگی یا اتنی شردہ سے گوڑ سے کی جہنتی منائی جاری ہوتی کیونکہ یہ ٹیوٹر پر چلا ہے گوڑ سے امر رہے تو مجھے لگتا ہے اس مہاتمہ گاندھی کی جہنتی کو منانے کا کوئی مطلب نہیں ہے موڈی جی ماف کیجئے گا آپ کے لوگ ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں ہندو وادی سنگٹھن جو آپ کو پردھان منطرے کے طور پر نہیں دیکھتے وہ آپ کو اپنی نوکر کے طور پر دیکھتے ہیں آپ کو اپنی سمرتک کے روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ جب آہ موو لینچنگ ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی تو ان کا سواقت مالاؤں کے ساتھ کیا آیاتا ہے تو کیوں نہ پھر یہ لوگ بھی اتنا برات روپ دھانڈ کر لیں گے اور دھانڈ کرنے کے بعد وہی سب کام کریں گے جو گاندھی جی کے عبدیشوں کے بپریت تھا کیا موڈی جی اس پر آپ جواب دیں گے یہ لوگ جو بدنام کر رہے ہیں آپ کو آپ کانگریز کے اگلے پردھان منطری ہو جائیے ہم آپ کو بوڑ دیں گے جو سممان آپ نے گاندھی جی کو دیا ہے اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ دل سے ادا کرتے ہیں دل سے ادا کرتے ہیں کم سے کم گاندھی کا مہت سمجھے لیکن یہ دی گاندھی جی کا رازنیتک فائدہ آپ اپنے پاپ چھپانے کے لیے کرنا چاہتے ہو تب بڑا دکھ ہے موڈی جی کہ آپ کوئی صحیح دلیل دیش کے سامنے لے کے نہیں آنے والے دوستو نمشکار یہ چھوٹی سی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کتنا اثر کریں گے آپ کی دل پر اب اس کو دیکھنا واقع ہے گاندھی نام کی گنگا میں سب نہ کر کے فوطر ہو جانا چاہتے ہیں سارے کرپشن کرنے کے بعد بھی ان کا چہرہ اور ان کا نکاب اوڑ کر بھی اب فیصلہ جنتا کے ہاتھ میں ہوگا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا ان بھکتوں کے ہاتھ میں ہوگا جو آنکھ موند کر کے موڈی جی پر بشواس کرتے ہیں اور ان بھکتوں سے بھی سوال ہے کہ بھئیہ گوڑسی کی جنتی کیوں نہیں منائی اتنی بڑیا ایک سو پچاس بھی جنتی گاندھی جی کیوں بنائی جرا یہ سوال بھکتوں اپنے دماغ میں سوچئے گا اگر آ جائے اس کا جواب تو میرے چینل پر ٹویٹ جرور کیجئے گا اس پارے میں نمشکار جہن دوستو